اس نے قرار دیا کہ حکومتی وزارہ نے اپنے غیرتی مدارانہ بیانات سے سی پیک جیسے اہم منصوبے کو متنازعہ بنا دیا ہے اجلاس نے اس کی شدید مضمت کی اور قرار دیا کہ ایک علیدہ سی پیک اتھارٹی کا قیام غیر ضروری ہے اور پارلیمانی کمیٹی کے فیصلے سے متصادم بھی ہے اجلاس نے نارویے میں قرآن پاک کی بیحرمتی کے واقعی کے شدید مضمت کی اور مطالبہ کیا کہ حکومت اس معاملے کو نارویے کی حکومت کے ساتھ مؤثر طریقے سے اٹھائے اور امت مسلمہ کی طرف سے احتجاج نوٹ کرائے اور ایندہ کیلئی تاکہ ایندہ کیلئی اس قسم کے واقعات کا صدباب ہو سکے بہت شکریہ بکتا ہے مرنہ صاحب یہ بتائیے جی فرمائے مرنہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پچھلا سارا لاعمل بتا دیا پریسنگ دی دی سارا کوئی خدا را خاصتہ جو آپ کو ٹائم ملا ہے اس کے اوپر عمل درامت نہ ہوا تو پھر ریبر کمیٹی یا اپوزیشن کی کیا حکمت کے عملی ہو پھر ہم بھی ہیں میدان بھی ہے پاکستان بھی ہے اپنے جگہ پر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ جد و جہد جاری رہے گی کہ اللہ صاحب نے کہہ دیا اور اس کے لیے ہم نے یہ بھی آج متفقہ طور پر تائے کر لیا ہے کہ تمام صوبوں میں اور زلی ہیٹ کوارٹر پر مرسلہ کا مظاہرے ہوں گے جس کا شیڈول وہاں کی صوبائی جماعتیں وزیر جماعتیں تائے کریں گے مرسلہ صاحب یہ بتائی گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی یہ جد و جہد جاری رہے گی جب تک یہ اکتمت ختم نہیں ہوتی یا اس احتجاج کے علاوہ اجتماعی استیفوں کی بات بھی ہوئی یا جیل بھرو تحریک کی بات ہوئی یا دیکھر کسی آپشن کسی آپشن میں وہاں آپ نے کیا کہ اگر آپ جو ایک ٹائم لیمنٹ دے رہے ہیں جد و جہد جاری رکھنے میں ان تمام امکانات کی گنجائش ہوتی ہے مولانا یہ فرمائے کہ آپ کے اتنے بڑے آزادی مارچ کراچی سے اکلام آباد تک آیا تیرا دن دھرنا دیا اس کے نتیجے میں حکومت نہیں گئی وزیراعظم نہیں گئے احتجاجی مظاہروں کے نتیجے میں حکومت جائے گی انشاءاللہ اسی کے نتیجے میں جائے گی وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں لوگ آگئے اور چلے گئے یہ پاکستان کے عوام آیا ہیں قوم آئی ہے تمام پارٹیاں آئی ہیں تمام تنظیموں کے نمائندے اس میں آئے ہیں ہر شعبہ زندگی سے عباستہ لوگوں نے اپنے احتجاج نوٹ کر آیا ہے کس طرح اس کو درداد کیا جا سکتا ہے یہ بتایا ہے کہ گرداری صاحب کو آپ دن کے بھی آئیم کی شہد بتایا عوام کو کیا صورتحال ہے اور ساتھ گیلی بتائیں کیا آپ درداد کی اقنامات کے مطمئن ہیں کہ ان کو تشمیش ہے یا کیا نواز صریف صاحب جائے کوئی لاحی عمل ہوگا تھانکیو صدر زرداری صاحب کے احت کافی عرصے سے ناساز رہا ہے کافی بیماریاں ہیں لیکن جہاں تک حکومت کی روایت ہے یا وہ بالکل ہمارے ساتھ نہیں تاون کر رہے ہیں ہمارا جو فیملی کی طرف سے ریکویسٹ پینڈنگ ہے انتظامیہ سے سپر انٹینڈن سے کوٹ سے تو انکار کیا گیا کہ نجی ڈاکٹرز اور سپیشلس کو ایکسیس دی جائے تاکہ خاندان کو وہ تسلی ملے کہ صدر زرداری صاحب کو صحیح علاج دی جاری ہے اب تک وہ جو ہمارا مطالبہ ہے حکومت وہ نہیں مان رہے ہیں جہاں تک کیسز ہے ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اس وقت تک صدر زرداری صاحب نے بیل کیلئے اپلائی نہیں کیا ہمارا آج کافی مہینہ بعد جو پیٹیشن تھا ریویو پیٹیشن تھا سپریم کورٹ میں وہ پینڈنگ تھا انفرشنیٹلی وہ آج سنا نہیں گیا لیکن امید ہے کہ جلد جلد سپریم کورٹ کے سامنے ہمارا کیس لگے گا اور جو قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے جو آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے جو جوریسٹکشن اور رول آف لاؤ کے کانسپٹ کے بالکل خلاف ہے کہ سندھ کا کیس پنڈی میں چلے اس حد تک انشاءاللہ ہمارا امید ہے کہ سپریم کورٹ اس خلطی کو درست کرے گی مرلہ صاحب کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جیس طرح رمسواتی صاحب کا ایک ویڈیو کلپ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بڑے خوش دکھائی دے رہتے کہ الیکشن کمیشنر جا رہے اللہ کا لاک اللہ شکر ہے آپ لوگ بھی الیکشن کمیشن پر بڑی دراز ہوتا رہے تھے کہ الیکشن کمیشن نے صحیح الیکشن نہیں کروایا تو ابھی کیا دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشنر جو ہے ادھر فانک پڑھنے کیس بھی جاری ہے یہ داتوں کا شکار نہیں ہوگا مسائل مسائل ہوتے ہیں الیکشن کمیشن بہرحال ایک ادارہ ہے اور اس کا اپنا ایک فنکشن ہے اور وہ متعین ہے ہماری شکایت الیکشن کے بارے میں یہ رہی ہے کہ وہ بے بس تھا اس کو کیوں بے بس کیا گیا اور جس کی وجہ سے اتنا بڑا بہران پیدا ہو گیا ہے کہ ہر چیز جو ہے ملک میں سیاسی طرف متنازہ نظر آ رہی سر یہ بتائیں بلاول صاحب اور حسن اکبال صاحب مولانا تو الیکشن کے لیے تیار ہیں مولانا کی جماعت جو پندرہ ملین مارچ آزادی مارچ مولانا کی جماعت آپ کی دونوں جماعتیں نون اور پیٹی عام انتخابات کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ بالکل تیار ہے پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز کا مطالبہ بھی کرتی ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں جو جوائنٹ اپوزیشن کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا الیکشنز صاف شفاف ہو ہم سب یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو دو ہزار اٹھارہ میں سیلیکشن ہوا تھا وہ پھر سے ہمارا ساتھ کی جائے اور ہمارا پورا زور اس پہ ہے کہ ہم اس کو روکے جس کے لیے ہم آج بھی بیٹھے ہیں انشاءاللہ بالکل اس وقت میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پارٹی کا اور اپوزیشن کے ساتھ یہ مکمل موقف ہے کہ جو دو ہزار اٹھارہ میں عمران خان سیلیکشن آئی تھی پندرہ مہینے میں اس نے پاکستان کے لیے مختلف سطحوں پہ سلامتی کے خطرات پیدا کر دی ہیں آج ہماری ریاست ادارتی سطح پہ ڈس فنکشنل ہو رہی ہے ہر پارلیمنٹ کو تعلے لگا دیے گئے ہیں آرڈیننسز کے ذریعے کاروبار سرکار چل رہا ہے اسی طرح آپ معیشت کی حالت دیکھیں تو جو مہنگائی ہے اس نے غریب آدمی اور مزدور اور کسان کے لیے خطرات ایسے بنا دی ہیں کہ وہ خودکشی پہ آ گیا ہے ہمارے نوجوانوں کا مستقبل ختم ہو گیا ہے چونکہ جہاں پہ وہ جاتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ہم پچھلوں کو نکال رہے ہیں آپ کو نوکریاں کہاں سے دیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان جو پانچ اشاری آٹھ فیصد پہ گروہ کر رہا تھا اس کو دو فیصد پہ لے آئے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا کریش ہے جو پندرہ مہینے کے اندر ہوا ہے لہٰذا اس حکومت کو رخصت کر کے نئے الیکشن کے ذریعے سیلیکٹڈ کی جگہ الیکٹڈ حکومت لانا ملکی معیشت کے لیے ملکی بقا کے لیے ملکی سلامتی کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے اور جیسے ابھی مولانا صاحب نے کہا کہ ہم مسلسل کہتے رہے ہیں کہ یہ نالائک ہیں یہ نالائک ہیں یہ اناڑی ہیں ان کو حکومت چلانا نہیں آتا اور آپ دیکھئے کہ پاکستان کے سب سے حساس اپوائنٹمنٹ کا جو انہوں نے تماشا بنا دیا ہے آج اس سے زیادہ ملکی سلامتی کے لیے اور کیا کوئی خطرہ بن سکتا ہے معیشت کے لیے یہ خطرہ بن گئے ہیں اور آج کی دنیا میں دفاع جو ہے وہ معیشت کے اوپر ہوتا ہے اس لیے پی ایم ایل این اور ساری اپوزیشن پارٹیز یکسو ہیں کہ پاکستان کے مستقبل کی خاطر اپنے عوام کے مستقبل کی خاطر ایک ہی راستہ ہے نیا ازاد منصفانہ شفاف الیکشن جتنی جلدی ہوگا ملک بچ جائے گا اور اگر کوئی اور راستہ ہوگا وہ ملک کی تباہی کا ہوگا مولانا صاحب مولانا بلاول صاحب انہیسن صاحب آپ تینوں سے ایک ہی سوال ہے کہ آج کی جو انسٹرنکشن کی موطلی ہوئی ہے آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں میرا خرم ہے ابھی تک مسئلہ عدالت میں ہے عدالت کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں اس کو میرا خرم اس طرح بلاول صاحب آپ یہ بتائیں بلاول صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ماضی میں یہ کہا تھا میں ہم تو پہلی بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ سرکاری ملازم میں توسیع اور یہ توسیع کا بلاول صاحب جس طرح سے پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ سب کے سامنے اور سب کے پتہ ہے کہ پردوں کے پیچھ جو کچھ ہوتا رہا اس کے نتیجے میں سلیکٹ یا الیکٹ ہوکے آئی اور سب یہی بات کر رہے ہیں اب پھر یہ جو پورا دھرنا ہوا ہے اس کے پیچھے پھر پردوں کے پیچھے ملاقاتیں رہتی رہی اور اب وہ دکا چکا راز نہیں رہا ہے اب وہ سامنے ہے کیا اس طرح سے اگر وہ آئیں تو نجایز اور اگر آپ لوگ اگر آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو جو اپوزیشن کچھ ایسی پر بات تو کی ہے آج اے پی سی میں اور سارے کے سارے سیاسی جماعتیں اس پوائنٹ کے مطلب پہ اگرید ہے ہمارا سٹیٹمنٹ میں بھی ہے آج کہ ہم نہ یہ سیلیکٹڈ کو مانتے ہیں نہ کوئی اور سیلیکٹڈ کو مانیں گے اور سارے کے سارے جو جماعتیں آج اس سٹیج پہ آپ کے سامنے ہیں انہوں نے اس بات پہ ساتھ دیا ہے تو آپ ہم سب کو اکاؤنٹبل رکھیں کہ اگر الیکشن کی بات ہوتا ہے اگر ان ہاؤس چینج کی بات ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے آپ ہمیں نہیں یہ کرنے دیں آپ کسی جماعت اس ٹیبل پہ بیٹے ہوئے ان کو نہیں چھوڑے اگر ہم کسی سیلیکٹڈ کے ساتھ دیتے ہیں ہم عوامی وزیر آزم چاہتے ہیں اور عوامی وزیر آزم بنا کے رہیں گے اور دوسری بات سن لیں میں گزار دیکھیں بات سنیں بات ہے موقف کی رابطو کی نہیں ہے موقف کی ہے ہر رابطے میں اگر ہم نے اپنے موقف پر مضبوطی سے قائم ہے اور اب تک قائم ہے اس کو اپریشیئٹ کریں آپ بلاو جی کسیل کیوں پیدا کرتے ہیں بلاو جی یہ تہتہ کام ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہم کا قائم ہے ہم کا قائم ہے